گئے تو تھے پاکستان تحریک انصاف کو پھسانے کے لیے لیکن جب وہ خود پھنس گئے اب وہ بھاگنا چاہتے ہیں بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں ہے ایک پروسکرائیڈ آگنیزیشن القاعدہ کے سربراہ سے نواز شریف نے فنڈنگ لی تھی اور پھر وہ الیکشن میں استعمال کیا جے یو آئی ایف اس کے سربراہ انہوں نے لیبیا کی ریاست سے فنڈنگ لی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی کو بین کر سکے جو دس کروڈ فنڈنگ ملی تھی وہ بندہ ہی مار گئے اس لئے ہم نہیں بتا سکتے یہ نہیں بتا دے کہ اس نے مارا ہے کدھر مارا ہے کیوں مارا ہے یہ مرہوم پی ڈی ایم کی یہ آخری سسکی ہے کچھ حلسے ہیں جن میں بلاول نہیں جا رہے ہیں کچھ حلسے ہیں جن میں مریم نہیں جا رہے ہیں اور کچھ حلسے بھی ہیں جہاں پر جانے سے روکا بھی گیا ہے یہ بڑی امپورٹن بات میں کہنے لگا دو چوائسز ہوں گی قوم کے پاس اگلے الیکشن میں براڈ شیٹ کے حوالے سے وہ جماعت اپنا موقف سامنے لے کے آتی ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کے حق میں آیا ہے کیسے براڈ شیٹ کا موہدہ کس نے کیا براڈ شیٹ کے لیے پیسے کس نے دیئے براڈ شیٹ کو ہائر کس نے کیا ہم نے نہیں کیا وہ جو ایسٹس ریکاورٹ ہو سکتے تھے وہ آپ کے ہاتھ سے صرف نہیں نکلتے اور پیسے بھی آپ کے ہاتھ سے پھر نکل جاتے ہیں جو وہ کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کے گندگی اچھالتا رہے کوئی مفرور عدالتی تاہیات نہ اہل اپنی قوم کے بارے میں اپنے اداروں کے بارے میں مولانا صاحب کی تو اچانک بہت ساری جائدادیں حکومت نے نکال لی ہیں پانچ جنہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا سپریم کورٹا پاکستان میں پینما کے جب کیس چل رہا تھا انہوں نے کہا ہم سے کچھ نہیں ہوتا تہہ ہو گیا جو انماران خان کہہ دیتے وہ درست ہے یہ خوشی کس بات کی کہ ان کی منی لانڈرنگ والے پیسے حرام کی کمائی بچ گئی یہ خوشی کر رہے ہیں یہ سارے کیا کہہ رہے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکی تازہ سیاسی صورتحال کس جانب جاتی دکھائی دے رہی ہے پی ڈی ایم جماعتوں کا احتجاج ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کی نوبت کیوں آئی اور یہ ساری جماعتیں مل کر کیا میسج دینا چاہتے ہیں یہ سب کو جاننے کے لیے موسٹ ریلیمنٹ شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہے جو ان معاملات پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں ڈاکٹر بابا روان صاحب وزیراعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے کل ایک بار پھر سے اسلام آباد میں ریڈ زون میں احتجاج ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم جماعتوں کا آپ نے بطور حکومت اجازت دی کیا کہیں گے اس سارے معاملے میں کیوں ہونے جا رہا ہے یہ احتجاج اور کیوں اجازت دی گئی تینکیو عبدالقادر بات یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کا کل کا الیکشن کمیشنہ پاکستان کے خلاف جو مظاہرہ ہے یا احتجاج ہے وہ فرمائشی ہے یہ یاد رکھنے والی بات ہے نمائشی بھی نہیں ہے آئینی بھی نہیں ہے پارلیمانی بھی نہیں ہے اور سیاسی بھی نہیں ہے فرمائشی اس لیے ہے کہ ان کی فرمائش یہ ہے کہ آپ کے پاس جو سکروٹنی آئی ہوئی ہے جو فنڈنگ ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس کو بنیاد بنا کہ آپ پہلے پارٹی ڈسپینڈ کردیں اس کو توڑ دیں اور پھر جب پارٹی ٹوٹ جائے گی تو پھر آپ حکومت توڑ دیں یہ فرمائش ہے ان کی لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں سے ایک جماعت کے ایک لیڈر نے سپریم کورٹہ پاکستان سے جو پیٹیشن الیکشن کمیشن میں پنڈنگ ہے اس پیٹیشن کے حوالے سے ہی ایک اور پیٹیشن دائر کی تھی آرٹیکل وان ایٹی فور تھری میں ٹھیک ہے اس میں سپریم کورٹہ پاکستان نے تیہ کر دیا ہے دو باتوں کو ایک تو یہ ہے ممنوع فنڈنگ اور دوسری ہے فارن فنڈنگ جو ممنوع فنڈنگ ہے وہ وہ ہے جس کا کیس بنا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹھیک ہے فارن فنڈنگ کس طرح سے ہوتی ہے اس کی دو مثالیں موجود ہیں جس طرح ایک الیکشن جیتنے کے لیے اور پاکستان میں عورتوں کی جو سیاست میں اور قومی امور میں شرکت ہے اس کو روکنے کے لیے ایک پروسکرائیڈ اگنیزیشن القاعدہ کے سربراہ سے نواز شریف نے فنڈنگ لی تھی اور پھر وہ الیکشن میں استعمال کیا پیسہ دوسری اس کی مثال اس طرح سے ہے جس طرح پی ڈی ایم کی ایک جماعت اور ہے جو جے یو آئی ایف اس کے سربراہ پہ یہ الزام آیا بے شمار جگہ سے کہ انہوں نے لیبیا کی ریاست سے فنڈنگ لی تھی یہ دونوں آتی ہے فارن فنڈنگ میں اگر کوئی فارن فنڈنگ کا کیس ہو بھی فرض کریں تو تب بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی کو بین کر سکے اس میں فیصلہ دیا گیا سپریم گوٹ اپ پاکستان کی فل بینچ کی جنجمنٹ میں اور اس میں کہا یہ ہے کہ یہ صرف وفاقی حکومت کا اختیار ہے اگر یہ اتنے ہی انٹریسٹڈ تھے نواز سیف انڈ کمپری یا پی ڈی ایم تو جب یہ جنجمنٹ آئی تو اس کے بعد ان کے پاس ایک سو چھاسی دن تقریباً ان کی اپنی حکومت تھی یہ اختیار سپریم گوٹ اپ پاکستان نے کہا ہے کہ آئین کے مطابق صرف اور صرف ہے وفاقی حکومت کو فیڈل گورنمنٹ کو جب ان کی اپنی گورنمنٹ تھی تو یہ کیس اگر فورن فنڈنگ کا ہوتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں نہ لے کے جاتے وہ سپریم گوٹ اپ پاکستان میں ایک اور جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یاد رکھنے والی یہ ہے کہ اس وقت صرف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ ممنوع فنڈنگ کا کیس نہیں چل رہا چار پولٹیکل پارٹیز ہیں جن کے خلاف چل رہا ہے ایک ان میں سے تحریک انصاف ہے جس نے فورٹی تھاؤزنڈ ڈاکیمنٹس اور اپنے ڈونرز کی ساری کی ساری تفصیل الیکشن کمیشن کی سکرٹنی کمیٹی کو دے دی ہے دوسری پارٹی ہے نواز شریف صاحب کی نواز شریف صاحب نے ان کی پارٹی نے کہا جی کہ ہم ہمیں جو دس کروڈ فنڈنگ ملی تھی وہ بندہ ہی مار گئے اس لئے ہم نہیں بتا سکتے یہ نہیں بتا دے کہ اس نے مارا ہے کدھر مرا ہے کیوں مرا ہے یہ وہی پیسے ہیں جس میں سے چھیک کروڑ روپے نکال کے اپنی پارٹی کے اپنے اکاؤنٹ میں نواز شریف نے شفٹ کیے تھے دوسرا ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے یہ الیکشن کمیشن کے آرڈرز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں آپ پروسیڈنگز جو چلتی ہیں ریپورٹ ہوتی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں تیسرے ہیں مولانا صاحب مولانا کہتے ہیں مجھ سے تو پوچھا کیوں ہے آپ ہوتے کون ہیں یہ ریاست کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں ریاست کا حصہ ہوں ریاست میرے بغیر مکمل نہیں ہے کبھی کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوں اسٹیبلشمنٹ میرے بغیر مکمل نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو ہی مت اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہ شروع ہوا وہ گئے تو تھے پاکستان تحریک انصاف کو پھسانے کے لیے لیکن جب وہ خود پھنس گئے اب وہ بھاگنا چاہتے ہیں بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں ہے اس لیے یہ جو فرمائشی پروگرام ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور یہ مرہوم پی ڈی ایم کی یہ آخری سسکی ہے مرہوم پی ڈی ایم پی ڈی ایم کی یہ آخری سسکی ہے اس لیے کہ جب سے کچھ چیزیں میں نہیں کہہ سکتا لیکن یہ ہے کہ کچھ حلسے ہیں جن میں بلاول نہیں جا رہے ہیں کچھ ایسے ہیں جن میں مریم نہیں جا رہے ہیں اور اس اتجاج میں بھی پی بی پی کے سربراہ نہیں آئیں گے اور کچھ ایسے بھی ہیں جہاں پر جانے سے روکا بھی گیا ہے جانے سے روکا گیا اور منح رہا گیا کہ اس علاقے میں جو کہ اسلامیسٹ زیادہ ہیں اس لئے خواتین کو وہ نہیں پسند کرتے کہ وہ سٹیج پی آئیں اور آت لے رہا ہیں اور تقریر کریں اور ان کے نزدیک عورت کی حکمرانی میرے خیال میں جائز نہیں ہوگی تو ایسے میں ان کو پریشانی یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ اپنا ٹائم پورا کرے گی بلکہ دو چوئیسز ہوں گی اگلے الیکشن میں بھی یہ بڑی امپورٹن بات میں کہنے لگا دو چوئیسز ہوں گی قوم کے پاس اگلے الیکشن میں کہ ان کو چور چاہیے یا ان کو چوکیدار چاہیے ایسا چوکیدار جس نے آکے بڑے بڑے چور پکڑے لوگ کہتے ہیں نا جو اعتصاب ہے اس پہ میں راضی نہیں ہوں مجھے یہ بتائیں ان میں سے کسی پہ ہاتھ پڑا تھا پہلے مجھے یہ بتائیں یہ بھی کبھی چیخے تھے یہ تو لوگوں کو کہتے تھے کہ الزام لگ گیا ہے نیچے اترو اسطفہ دو عدالت میں جاؤ اپنی صفائی پیش کرو اور پھر واپس آو خود باگ گئے نہ صفائی پیش کی نہ عدالت میں جانے کے لئے تیار ہیں اب مولانا جو ہیں ان کے اور مسائل بھی ہیں جو ایک لکی مربط کا بھی مجھے سمیڈی ٹول کہ کچھ چل رہا ہے وہاں پہ سرکاری جنگل شنگل تھا کوئی ملک سے باہر بھی اچانک بہت ساری جائدادیں حکومت نے نکال لی ہیں جائدادیں وہ تو نکلتی ہیں فرنٹ مین بھی ان کے نکلے ہیں فرنٹ مین ہو تو پکڑا جاتا ہے ٹی ٹی والا ہو تو پکڑا جاتا ہے چینی والا ہو تو پکڑا جاتا ہے چاول والا ہو تو پکڑا جاتا ہے فالودے والا ہو تو پکڑا جاتا ہے اور یہی وہ ادارے تھے پانچ جنہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے سپریم کودہ پاکستان میں پینما کے جب کیس چل رہا تھا انہوں نے کہا ہم سے کچھ نہیں ہوتا آج وہ اگر ادارے فعال ہیں تو اس کی دو بنیاتی وجوہات ابھی براؤڈ شیٹ کا آپ قصہ دیکھ لیں کہ تہہ ہو گیا جو انمانان خان کہتے تھے وہ درست ہے وہ کہتے تھے میں کسی قیمت پہ ملک اور قوم سے گرداری نہیں کروں گا کسی کو میں اینارو چوروں ڈاکوں کو نہیں دوں گا تو پتہ لگ گیا نا کہ جب اینارو دیا جاتا ہے لوٹی ہوئی دولت نہیں صرف آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی وہ جو ایسٹ سے کورٹ ہو سکتے تھے وہ آپ کے ہاتھ سے صرف نہیں نکلتے اور پیسے بھی آپ کے ہاتھ سے پھر نکل جاتے ہیں براؤڈ شیٹ کے حوالے سے وہ جماعت اپنا موقف سامنے لے کے آتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کے حق میں آیا ہے کہ حکومت اپنا موقف یا پوائنٹ آف یو دیریہ لگتا ہے کہ حکومت کے حق میں ایکچل تشریح کیا ہے اس کی براؤڈ شیٹ کے لیے پیسے کس نے دیئے براؤڈ شیٹ کو ہائر کس نے کیا ہم نے نہیں کیا براؤڈ شیٹ میں جائداد کس کی نکلی وہی چوری کی جائداد جس میں وہ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری نہیں ہے یہ ہمارے بیٹوں کی بھی نہیں ہے اماں کہتی ہے اببہ کی اببہ کہتا ہے دادا کی یعنی پورا خاندان یہ لگا ہوا ہے پچھلے پینتیس سال سے اور ان یہ خوشی کس بات کی کہ ان کی منی لانڈرنگ والے پیسے حرام کی کمائی بچ گئی یہ خوشی کر رہے ہیں یہ سارے کیا کہہ رہے ہیں وہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارا میفیر جو ہے وہ ہمارے فلیٹس جو ہیں وہ نہیں گئے حکومت کے پیسے چلے گی یہی کہہ رہے ہیں نا بیسیکلی ہم تو اس بات کی خوشی ہے کہ خزانہ ایک دفعہ پھر ان کی وجہ سے لوٹ گیا اور اس کے زمدار وہ حکومت بھی تھی جس نے ان کو دو دفعہ ان ارو دیا ان ارو جب دیں گے تو یہ ہی ہوگا عمران خان کہتے یہ ہی ہیں اور درست کہتے ہیں کہ ان ارو قوم سے دشمنی ہے اس قوم کے مزدوروں اور بچوں اور لوگوں سے منی لانڈرنگ کیا ہے جو جس جس پہ ان ارو مانگ رہے ہیں کہ یہاں سے قومی پیسے پہلے چھپائے جائیں اور چھپا کے وہ باہر لے جا جائیں جب پیسے ڈالر باہر نکل جاتا ہے ظاہر ہے روپیہ کمزور ہوتا ہے روپیہ کمزور ہوگا تو مہنگا ہی ہوگی اب تو اللہ تعالیٰ کے مربانی سے انیس بیس مہینے کے سب سے نشلی سطح ساری چیزیں ہیں لیکن یہ کوئی خبر نہیں ہوتی پاکستانی میڈیا میں کہ اچھا ہو رہا ہے پاکستان وہ خبر نہیں ہے تو اس لیے ان کی پریشانی کی آخری وجہ مرہوم پی ڈی ایم کی یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشنر ہے وہ فرمایشی پروگرام کے تحت صرف پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں فیصلہ کرے یا اس کے خلاف یہ بھی فرمایش ہے فیصلہ کرے اور جو باقی تین جماعتیں پی ڈی ایم کی ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہ کرے ڈاکٹر سب آپ نے ریڈ زون میں آنے کی اجازت تو دے دیا اگر کل کو امن و امان کی صورتحال کمپرومایز ہوئی یا متاثر ہونے کا خدشہ ہوا تو ریاست اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے پوری طرح سے پوری طرح سے اس کا سبب یہ ہے کہ جو اصل ایشو ہے وہ اور ہے اصل ایشو یہ ہے کہ جن کو یہ لے کے آتے ہیں ان بچوں کو کیا پتا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں کرائے کا جو کراؤڈ ہے بول بول کے کہہ رہے ہیں مجھے انہوں نے کہا تھا پیسے دیں گے چلو کس کا جلسہ ہو رہا ہے ایک نے کہا جی کہتے ہیں عمران خان کا جلسہ ہو رہا ہے اس میں ہمیں تمہیں لے کے جا رہے ہیں یہ جو وہ آیا تھا وہاں آہ مینارے پاکستان پر جی جی آپ لوگوں نے کلپ چلایا اس کے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تو مدارس کے بچوں کا استعمال اس کو روکنے کے لیے حکومت کوئی کردار یا قانون سازی یا کوئی اختیار استعمال ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں مدارس کی جو تنظیمیں ان کے ساتھ مجھے پتا ہے کہ گورمنٹ ریچ آؤٹ کر رہی ہے اور کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا سوائے رنٹ آ کراؤڈ والے مولانا صاحب کے کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا کہ وہ بچے جن کو اللہ تعالیٰ کا دین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی شریعت پہ سیکھنے کے لیے گھر والے بیٹھتے ہیں ان کو اٹھا کے کسی کے خلاف تقریریں سنوائی جو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے ان کو صرف گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور جا کے کراوڈ وہ جگہ بھرنے کے لیے اور رنٹ آ کراؤڈ کے لیے سے جلسہ یا تعداد دکھانے کے لیے ان کو بچانوں کو لے کے جائے جاتا ہے باب الوان صاحب آپ نے آہ کابینہ کی کاروائیاں بھی دیکھی آپ نے بڑا انپورٹ بھی دیا ہے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بھی کچھ معاملات چلے تھے باہر سے بیٹھ کر کچھ بیانات ایسے دیتے ہیں کہ ملکی سیاسی معاملات پھر اس کا کچھ نہ کچھ رخ تبدیل ہوتا ہے بحث شروع ہو جاتی ہے ان کو واپس لانے کے لیے دو آپشن آپ لوگوں کے پاس تھے کس آپشن پر ابھی یہ مندرہ مت اس نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا کوئی کچھ کر نہیں سکتا کہ پاکستان وہ کوئی نیریٹیو بدل جائے یا کوئی سیاست بدل جائے یا کوئی حکومت بدل جائے یا کوئی نظام بدل جائے یا ادارے ان کو کوئی نقصان پہنچے جو وہ کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کے گندگی اچھالتا رہے کوئی مفرور عدالتی تاہیات نہ اہل اپنی قوم کے بارے میں اپنے اداروں کے بارے میں پہلا ادارہ ہے جس پہ وہ حملہ کرتے ہیں پاکستان کی مسئلہ ہواج دوسرا ادارہ جس پہ وہ حملہ کرتے ہیں پاکستان کی عدلیہ تیسا ادارہ وہ ہے جو اگزیکٹیو آف پاکستان اب چوتھا ادارہ انہوں نے شامل کیا ہے وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ سہارا کچھ صرف دو مقاصد کے لیے ہو رہا ہے پہلا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے اتصاب کے دروازے پہ تالہ پڑھ جائے اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو یہ ادارے مجبور کریں کہ آپ ان کو نرو دے دیں ایسا نہیں ہونا ایسا بلکل نہیں ہوگا ایسا کبھی نہیں ہوگا ڈاکٹ سب کیا اس بات میں حقیقت ہے کہ یہ دونوں جماعتیں جو ممنوع فنڈنگ کا یا فورن فنڈنگ کا کیس لے گئی ہیں انہوں نے خود منی لانڈرنگ کی ہے اپنے پارٹی کے فنڈنگ سے ایسا ہے کچھ دیکھیں فیصلہ ہونے دیں نا ایسا اگر نہیں ہے اگر منی لانڈرنگ کے پیسے نہیں ہے تو فیصلہ ہونے دیں کال تو بلاول صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہہ دیا وہ کہتے ہیں صرف پی ٹی آئی کا کیس فیصلہ کریں اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں پھر ہم چلنے دیں یا نہ چلنے دیں آئین کا آرٹیکل چار نو اور پچیس کہتے ہیں کہ ڈسکرمنیشن نہیں ہو سکتی سب سے یکسا حالات میں یکسا معاملہ ہو تو یکسا سلوک کیا جائے گا اس لیے الیکشن کمیشن آئین کے مطابق اگر فیصلہ کرے گا تو وہ یہ ہے کہ چاروں پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں جو بھی ان کی فنڈنگ ہے قوم کو بتائیں کہ کس نے رسیدیں دیں کون رسیدیں چھپا رہا ہے کس نے رسیدوں سے فرار اختیار کیا اور کون نے جو کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کون کہتا ہے تم سوال ہی نہ کرو اب اس کے بعد الیکشن کمیشن کے اوپر ان کا اعتراض کیا ہو سکتا ہے الیکشن یہ جو موجودہ سلطان سکندر راجہ صاحب چیئرمن ہے انہوں نے تو الیکشن کو نہیں کریا جیہا اس وقت یہ تو الیکشن کمیشنر تھے ہی نہیں یہ چیف الیکشن کمیشنر نہیں تھے اور جو باقی لگے تھے وہ انہی جو نئے آئے ہیں ان میں بھی اور پرانے بھی میں ان کے سامنے پیش ہوتا رہا ہوں درجنوں سے بھی زیادہ مقدمات میں تو لیٹس ٹرسٹ آور انسٹیوشن نا آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیف الیکشن کمیشنر جس کے دور میں جنرل الیکشن نہیں ہوئے ان کے آنے کے بعد ہم آگئے اب دھائی سال بعد آپ آئے ہیں اس سے پہلے انہوں نے دو مطالبات کیے تھے ایک مطالبہ یہ کیا تھا کہ آپ الیکشن سکروٹنی کے لیے ہاؤس کی کمیٹی بنائیں ہم نے فوری طور پر وہ کمیٹی فیصلہ کیا ہم بیٹھے سارے اکٹھے اور عمران خان صاحب نے کہا جی بنا دے اور وہ کمیٹی ہے پرویز خٹک ایک ہی جلاس ہوا یہ بھاگ گیا اس کمیٹی سے اس لیکن ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں میں اس کا دوسرا ثبوت قوم کے سامنے یہ رکھتا ہوں ان کے پاس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہے کہ پورے الیکشن میں سے ساری پی ڈی ایم کی گیارہ جماعتوں نے مل کے چوبیس نیشنل سیملی کی سیٹیں چیلنج کی ہیں تئیس تو صرف ہم نے کر دی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے ہم تو زیادتی پھر کس کے ساتھ ہوئی اور ان کا جو مقدمہ قوم کے سامنے ہے وہ مقدمہ اس طرح سے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں والی میں تحریک انصاف جیتی دھاندلی ہو گئی بھکر میں کوئی اور کھیت کے دوسری طرف جیت گیا دھاندلی نہیں ہوئی وہ کہتے ہیں کہ خشاب میں تحریک انصاف جیتی دھاندلی ہو گئی لیکن سرگودہ میں وہ جیتے ہیں وہ کہتے ہیں دھاندلی نہیں ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ فیصل آباد میں تحریک انصاف جیتی وہاں پہ دھاندلی ہو گی لیکن گجرہ مالا میں چونکہ وہ جیتے ہیں اس لئے دھاندلی نہیں ہوئی یہ مسلم دیکھ لون ہے اور جو پیبلز پارٹی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سندھ کی حکومت جہاں بنانے کے لیے ہمیں سیٹیں ملی ہیں وہ تو ٹھیک تھی ہیں لیکن جو کراچی کی سیٹیں تھیں جو مل گئی پاکستان تحریک انصاف کو یا ان کی الائز کو جتنی میں سیٹنگ ملیں وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ تو دھاندلی ہوئی ہے آخری جاتے جاتے ایک کومنٹ آپ کا چاہتا ہوں مریم نواز کے حوالے سے اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے شہباز شریف صاحب جیل میں اور پوری سیاسی قیادت نولی کی مریم کے پیچھے اکٹی ہو گئی ہے سارے سینئر سیاستدان بھی کہتے ہیں جدر مریم چلے گی ہم ادھر جائیں گے شہباز شریف صاحب کا مستقبل کیا دیکھ رہا ہے شہباز شریف صاحب کا مستقبل وہی ہے جو نواز شریف اور مریم کی جب آمد کے لیے ریلی نکالی گئی تھی نا لاہور میں شہباز شریف نے تو شہباز شریف نے اس وقت ان کو چونہ لگایا تھا انہوں نے اب اس کے واپسی چونہ بدلہ لے لیا چونے گا آلائٹ تینکیو ڈاکٹر بابا روان صاحب وزیراعظم کے مشیر براہ پالیمانی امور ہمارے ساتھ موجود تھے اور ڈیٹیل انہوں نے ایک پوائنٹ آف ویو اپنا دیا ہے ملک سیاسی صورتحال کے حوالے سے خاص طور پر پی ڈی ایم جماعتوں کے حوالے سے اور بڑا ایک واضح بیان ان کی طرف سے آیا ہے کہ پی ڈی ایم مرہوم ہے اس وقت پی ڈی ایم کا کوئی مستقبل نہیں ہے مرہوم قرار دیا گیا ہے ڈاکٹر بابا روان صاحب کی طرف سے اور یہ بھی واضح کیا گیا ہے